موسیقی آدھی مانو یہاں رہا کرتے تھے موسیقی مہاں وشیشوری دیوی کا ایک پراشین مندر ہے موسیقی 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 رام سیا رام جے جے رام ہوئی ہے وہی جو رام رچرا کھا کو کر ترک بڑا ویسا کھا یہ نجارہ کورپا ریلوے سٹیشن سے لگے سیتا مانی کا ہے جہاں پر بھگوان رام جانکی اور بھائی لکشمن کے ساتھ ونواز کے دوران آئے تھے ایسی ماننیت آئے ہیں یہ نالا صدیوں پرانا ہے پراشین نالے کی شکل آدھنک لوگوں نے اتنی گندی کر دی ہے کہ یہ بتانے میں بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کند کو سیتا کند کے نام سے جانا جاتا ہے کبھی اس کند کے پانی کو لوگ اپنی پیشانی سے لگانے کے بعد ہی اس در پر متھا ٹیکتے تھے جہاں منتے پوری ہونے کی ارجیاں لگتی ہیں ہجاروں سال پرانے اس نالے میں کبھی پہاڑیوں سے پانی بہ کر آیا کرتا تھا اب لوگوں کے گھروں سے نکلی نالیوں کا پانی اس کند سے گنگا جل کی شکل میں بہ رہا ہے چاروں اور سے نکلی گند گی اس پویتر کند کا ورطمان ہے جس کے عطیق پر نظر ڈالنے سے بھگوان کی منموہنی صورت یاد آ جاتی ہے پرانچین مانتاؤں کے راستے سے اپکیول گندہ اور بیماریاں پر اوسنے والا مٹمیلہ پانی بہ رہا ہے میں نے اس نجارے کو دیکھا تو برسوں پرانے اپکار فلم کا وہ گیت یاد آ گیا جس میں سماج کے کتھت تھکے داروں کا عہدہ بھگوان سے کہیں اوپر نظر آتا ہے سکھ میں تیرے سکھ میں تیرے ساتھ چلیں گے دکھ میں تب مکھ موڑیں گے دنیا والے دنیا والے تیرے بن کر تیرا ہی سچ ہے جو بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہیں جن کے من میں اس پرم پتہ پرمیشور کی عدالت میں ہونے والے فیصلے کا بھے نہیں ہے وہ آم انسان کی دکھ تکلیف کو بھلا کیا سمجھیں گے اس پراشین کنڈ کی بگڑی سورت اور اس سے اٹھتی درگندھ کو قریب سے محسوس کرنے کے بعد میں پرماتما کے گھر پہنچ گیا پتھروں کو خود کر بنائی گئی گفہ میں ستشن مونی بھگوان رام ماتا جانکی اور لکشمن جی کی پراشین مورتیاں ہیں جنہیں دیکھ کر خود بخود پراشین تا کے پنوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے گفہ کے بھیتر رام ماتا جانکی کے ساتھ ستشن مونی کی صدیوں پرانی مورتی آستکوں کی آستھا کا بڑا کیندر بن چکی ہے سیتا مانی گفہ کے بھیتر ایک کونے میں ماتا درگا کا دربار ہے جہاں ہر دن شکت کی پوجا ہوتی ہے یکدنبہ سے بھد سکھ شانتی اور سمردھ کا آشیش مانگتے ہیں کہتے ہیں اس گفہ میں کئی سال پہلے نوڑاتری کے سمیں چکٹان پر ماتا درگا کی شایہ کرتی کچھ بھکتوں کو دکھائی پڑی اس کے بعد ماتا کا ایک دربار بنایا گیا اور دیوی کی ایک مورتی رکھ کر اس کی ودھیور پران پتشتھا کی گئی بھوڑ بھائی دن چڑھ کے آ میری امبے بھوڑ بھائی دن چڑھ کے آ میری امبے ہو رہی جے جے ایک آر مندر وچ آر تی جے ماں اے دربارا لی آر تی جے ماں اے پہاڑا لی آر تی جے ماں آر تی جے ماں آر تی جے ماں سوہے جو لے آوالی آر تی جے ماں یہاں ایک پرچین شیولنگ ہے جو سیتا کنڈ سے خودائی کے دوران ملا ہے جانکار کہتے ہیں جب لوگوں نے اس پوتر کنڈ کے پانی میں غندگی بہانی شروع کی تو ایک مہلا کو سپنے میں دکھائی پڑا کہ کنڈ میں ایک شیولنگ ہے خودائی کے بعد اس شیولنگ کی پران پتشت گفہ کے بھیتر کر دیتا مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ کنڈ سے ملا شیولنگ اب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے مطلب ایشوری شکت کا پرمان اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ سیتا مانی کی غفہ میں ستھاپک شیولنگ کے درشن ایک بار جرور کر دیتا ہے اوم تریم بکم یجا مہیں سگندن پسٹی وردھنم اروا رکمی و بندھنان مردی و مکشی امام رتا ترکال کے گلے کا ہار یہاں بہت ہے شرنگار کہیں یا ڈمرو والے کے گلے کا ہار سر یہاں بہت آیت ماترہ میں ہے جو سمیہ سمیہ پر یہاں بھکتوں کو درشن دیتے رہتے ہیں اس کند میں بڑے بڑے سرپوں کا بسیرہ ہے لیکن کہتے ہیں آج تک کسی کو ان سرپوں سے نقصان نہیں ہیا اس گفہ میں اس رامیشورم کے پوتر پتھر بھی ہیں جہاں انسان کے پاپوں کی سجا صرف اور صرف معافی کے روپ میں ملتی ہے شری رام چندر کربالو بھاجمان حرنا بھا 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 دارونام شری رام چندر کربالو بھاجمان حرنا بھا 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 دارونام شری رام چندر کربالو بھاجمان حرنا بھا 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 دارونام شری رام شری رام انسان ماناؤتہ کی راہ پر چل کر کیول اور کیول انسانیت کا سندیشہ سماج میں دیکھ ایسی سیکھ یہ پننے پتھر دیتا ہے یہ تو پرچن کار سے بنے مندی ہے بہت مہت بہا ہے گفہ ہے جو مرنط مانگتے ہیں وہ پھورا ہوتے ہیں گفہ میں پرثم دیو، گنیش جی، فونسط ہنمان کے علاوہ وہ دھارمک پرمان بھی موجود ہیں جو ستیوک کے اتحاس کو بتانے کے لیے کافی ہیں ایس گفہ کے ٹھیک بھگل میں ایک پتھر پر دو لیکھ انکی تھے جو ساتھویں، آٹھویں شتابدی کے بتائے جاتے ہیں سو مونسی ساسک، سیو گپتہ بالارجن اور نن راج کا ساسن کالیس چھتر پر تھا اور یہ چھتر اس سمائے اشتدوار کے نام سے جانا جاتا تھا جو ورطمان میں سکتی تحصیل کے اڑبہار سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پر اس کال کا سیلا لیکھ ملا ہے جہاں پر نن راج جی نے جو گاؤں دان دیا تھا جس کو میں نے کونٹڑی کا نام سے بتایا تھا وہاں پر ساتھویں اٹھویں ستابدی کا سیلا لیکھ ہے جو یہاں کوربہ جیلے کا اب تک ابھی لیکھت پرمان میں سب سے پراجین ہے یہاں بھگتوں کی بھی سال بھر دستک دیتی ہے نوراترے میں اخند منو کامنا دیپوں کی لو سے پرکاشمان رہنے والا یہ پوتر ستھان ساون میں کاوریوں کے بول بم سے گونجتا ہے ایس گفہ کے دوسری اور یعنی سڑک کے اس پار ایک کند ہے جو اب انسان کی بدنیت کے چلتے بیجا کبجہ کی بھیڑ چڑھ چکا ہے جہاں کبھی دیوی دیوتاؤں کا واس تھا وہاں اب انسان روپی کچھ بھوٹوں نے اپنا اس تھائی آشیانہ بنا لیا ہے پورا علاقہ سیٹا مڑی کے نام سے جانا جاتا ہے جو رام جی اس گفہ میں وراجت ہے ان کے نام کا ایک وشال مندر بھی پاس ہی میں ہے جہاں گندگی سے پرہیج رکھنے والے بھکتوں کا تانتہ لگا رہتا ہے میں نے اس پراشین رام گفہ کے باہر بھی تر سب جگہ جا کر دیکھا جن گفاؤں میں بھگوان بیٹھے ہیں ان گفاؤں کے ٹھیک اوپر انسانوں کا بسیرہ ہے جس راستے کبھی پرکرتی کا پوتر پانی بہ کر آیا کرتا تھا وہاں ہم انسانوں نے گندگی بہانی شروع کر دی سوچتا ہوں بھگوان کی اس دردشہ کا ذمہ دار کسے ٹھہ رہا ہوں موسیقی 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 اسے سماج کے کچھ گندگی پسند لوگوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک کافی گندہ کر رکھا ہے نالے کے جریے کند میں انسانوں کی گندگی بہ رہی ہے اور پوتر دھام کے ٹھیک بگل سے سماج کی گندگی بیگم گولام کے جریے داؤں پر داؤں لگا رہی ہے سوچتا ہوں کیا سماج کے بڑے بڑے ٹھیکے دار نگر کی سیاست پر حکومت کرنے والے مہاپور اور ان جیسے کئی اور سیاسی سورماوں کو پرماتما سے ڈر نہیں لگتا پھر سوچتا ہوں اگر پرماتما کا ڈر ہوتا تو ایشور کا در ایسا نہیں ہوتا سکھ میں تیرے سکھ میں تیرے ساتھ چلیں گے دکھ میں سب مکھ موڑیں گے دنیا والے دنیا والے تیرے بند کر تیرا ہی دل سو لیں گے دیتے ہیں دنیا والے موسیقی 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 موسیقی